اسلام علیکم ناظرین آج ہم ایک ایسی ہستی کے چلہ گاہ پہ حاضر ہیں کہ جو کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے آپ کو دنیا بو علی شاہ کلندر علی رحمہ کے نام سے جانتی ہے آپ علی رحمہ کی جو چلہ گاہ ہے وہ چنیور سے چناب نگل جاتے ہوئے راستے میں دریائے چناب کے کنارے پہ واقع ہے بو علی کلندر کا جو اصل نام ہے وہ شاہ شرف الدین ہے آپ کے والد کا نام ابو الحسن شاہ فخر الدین ہے آپ کے والد سید محمد ابو الحسن شاہ فخر الدین مدینہ منورہ سے عراق اور افغانستان سے ہوتے ہوئے پارا چنار آ کر آباد ہوئے آپ کے دادا سید ابو القاسم یہیہ ہے جو افغانستان میں مدفون ہے اس کے بعد آپ پانی پت میں تشریف لے گئے شاہ فخر الدین کے دو بیٹے تھے جن کے نام حضرت شاہ انور اور شاہ شرف الدین المعروف بو علی کلندر تھے شاہ شرف الدین کی ولادت بارہ سو آٹھ میں پانی پت کے مقام پہ ہوئی آپ کے والد بھی کلندر تھے سو مولا علی سے جو عشق تھا وہ گھٹی میں پڑا تھا آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور تیس سال تک کتب منار کے قریب ابام الناس کو درس دیتے رہے ایک دفعہ دوران درس ایک مجزوب کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں بولا افسوس شرف الدین تو اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بھول گیا یہ سننا تھا کہ سب کچھ دریا برد کر کے خود تارک دنیا ہو گئے آپ نے خواجہ شاہب الدین کے ہاتھ بیٹھ کی مولا علی کے عشق کی آگ آپ کو ہر پل ترپاتی رہتی آپ نے مختلف جگہوں پر چلا کیا اور اس جگہ کو بابرکت و بارونک بنا دیا اس چلاگہ پہ بھی آپ نے بارہ سال چلا کیا کلندر کا ولایت میں وہ مقام ہے جس کے بارے میں شاہ نعمت اللہ علی رحمت اللہ علی اپنی کتاب رسالہ کلندریاں میں خرماتے ہیں کلندر کا علم صحب ہوتا ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے اور اس کا عمل مہب ہوتا ہے یعنی اس کے ظاہری عمال بہت کم ہوتے ہیں لیکن اس کے باطنی عمال اور اس کے تصارفات بہت زیادہ ہوتے ہیں حضرت حسن بلہی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ کلندر کی تعریف کرنا ناممکن ہے وہ ہر قسم کی تعریف اور توضیح سے بالا تر ہوتا ہے حجم مسعود رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کلندر دین اور دنیا سے کنارہ کش ہو جا کیونکہ حقیقت کی دنیا اس سے بہت بالا ہے کلندر وہ ہوتا ہے جس نے اپنے نفس کی پہچان کر کے اپنے حالت کی پہچان کی ہوتا ہے کلندر کو اپنے نفس پہ ایسے ہی قابو ہوتا ہے جیسے ایک مداری کو اپنے صدائے ہوئے جانور پہ ہوتا ہے آپ نے دریاء میں کھڑے ہو کے بارہ سال تک چلا کیا بارہ سال بعد ہاتفے غائبی سے آواز آئی اے شرف الدین تیری عبادت قبول ہوئی بول تو کیا چاہتا ہے تو حضرت شرف الدین نے فرمایا کہ مجھے علی بنا دیں مجھے علی بنا دیں یہ کہتے کہتے آپ بے ہوش ہو کے گرنے لگے کہ ایک بہت روحانی شخصیت ایک بہت روحانی بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو سہارا دیا اور دریاء سے کھینچ کے باہر لے آئے اور فرمایا کہ میں علی ہوں اللہ نے علی ایک ہی بنایا ہے یہ فرما کر حضرت مولا علی نے شرف الدین کو اپنے سینے سے لگایا تو حضرت شرف الدین کا جسم مبارک حضرت مولا علی کی ہشبو سے موتر ہو گیا حضرت علی نے فرمایا کہ تو علی تو نہیں بان سکتا لیکن تیرے جسم سے ہمیشہ میری ہشبو آتی رہے گی اس طرح حضرت شرف الدین بو علی کلندر بن گئے اور آپ کے جسم مبارک سے ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہشبو آتی رہی اور بعد ادوی سال بھی یہ سلسلہ جاری ہے حضرت لال شہباز کلندر نے بھی اپنے مرشد کتب الدین بختیار کاکی کے حکم سے پانی پت میں بو علی کلندر سے اقتصابے فیض کیا اور انہی کے حکم سے آپ سندھ میں مقیم ہوئے لال شہباز کلندر جب بھی بو علی کلندر کا ذکر کرتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وجد و رکس کی کیفیت تاری ہو جاتے حضرت لال شہباز کلندر فرماتے ہیں کہ بو علی کلندر کے وسیلے سے جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے میں نے بارہاں مسائب میں آپ کا نام لے کر دعا مانگی جو مستجاب ہوئی اسی طرح امیر خسرو اپنے مرشد نظام الدین اولیاء کے حکم سے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے آپ کے بے شمار مریدین تھے جن میں دلی کے حکمران علی ادن ہل جی اور جلال ادن ہل جی شامل ہیں منزل مارفت کے ہزارہ مسافر آپ کے در پہ حاضر ہو کے گوہر مقصود پاتے ہیں حضرت ابو علی کلندر فرماتے ہیں کہ مجذوب کی پہچان درود پاک ہے کہ جب بھی اس کے سامنے درود پاک پڑھا جائے تو وہ باعدب ہو جاتا ہے کلندر کا برائے راست تعلق مولا علی مشکل کے شاہ سے ہوتا ہے اور اس کے انگ انگ سے علی علی کی صدا آتی ہے آپ نے کتبی تحریر فرمائی جن کے نام دیوان شاہ بو علی کلندر رسالہ عشقیہ رسالہ سرع العشق اسرار العاشقین مسنوی کنزل اسرار اور مکتوبات بنام احتیار الدین شامل ہیں حضرت ابو علی کا مشہور قطع ہے حیدری مستم کلندرم بندہ مرتضی علی حستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر جزدانم کلندر ہر وقت مسطی میں سرشاہ رہتا ہے اسی مسطی کو حضرت سچل سرمسط عرائے معرفت کی اصل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلندر کی مسطی دراصل خود کی نفی اور توبہ ہے اور کلندر توحید کی اصل میں گم رہتا ہے آپ نے انیس سو چوبیس کو پردہ فرمایا اور آپ کو جو مظہر اکدس ہے وہ پانی پت کے مقام پر واقع ہے جینا عشق نمازان پڑیاں اور کہدے نہیں مردے جینا عشق نمازان پڑیاں اور کہدے نہیں مردے کامل مردان دے درتے آکے ویکھ دیوے بلدے مردان درداب مردان دے دور دور مردان دGrand مردان دے دور قناتی بگر